بسم اللہ الرحمن الرحیم ادراک کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ حواس جب کسی چیز کو محسوس کرنے کے بعد اس کو معنی دیتے ہیں یا اس کے معنی سے آگاہ ہوتے ہیں تو اسے ہم ادراک کہتے ہیں یہ پروفیسر پلس بری نے ڈیفنیشن دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سنسیشن پلس میننگ اسی گولٹو پرسیپشن ادراک جو ہے وہ حواس اور معنی کے مجموعے کا نام ہے خارجی محول سے اشیاء اور واقعات کو محسوس کرنے سمجھنے اشناکت کرنے اور اس کے بعد ان کو نام دینے کا نام رکھنا ان کا جو ہے یہ تمام کا تمام پروسس جو ہے یہ ادراک کلاتا ہے ادراک کے اندر دو اہم تین اہم مراحل جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے حواس آتے ہیں حواس محول کے متعلق جو ہے وہ حقائق سے آگاہ ہوتے ہیں دوسری بات ادراکی تنظیم ہوتی ہے ادراک کے دوسرے محلل میں ہم اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر اشیاء اور واقعات کی مستقل صفات کا پتہ چلاتے ہیں اور ان کے تعلق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں احساس کرتے ہیں اس کو ججمنٹ کرتے ہیں اس کی اپنے حواس کی مدد سے تو وہ ایک مکمل صورت میں یا ہم اس کو ایک ترتیب کی صورت میں اپنے حواس کے ذریعے سے دماغ پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جس چیز پر ہم اپنی توجہ مرکوز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور تیسرے نمبر میں ہم شناست اور پہچان کرتے ہیں ادراکی عمل کے تیسرے مرحلے میں ہم یہ چیز معلوم کرتے ہیں کہ ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کے وظائف کیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خارجی محول میں اس کی کیا اہمیت ہے ہم کیا کسی چیز کو صحیح طور پر جانچ رہے ہیں یا نہیں جانچ رہے ہیں یہ چیز بھی ہم ادراک کے اندر سٹڈی کرتے ہیں موہیچ کو دیکھا جاتا ہے اس کی حالت دیکھی جاتی ہے اور وہ حال اچھا ہے وہ ہمارے جو فیلیاتی نظام ہے اس سے کس طرح وہ فیلیاتی نظام اس کو میچ کرتا ہے اسے اپریٹ کرتا ہے یہ چیز ادراک میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو چیز سب سے امپورٹنٹ اس چپٹر کے اندر آتی ہے وہ آتی ہے ادراک کو متاثر کرنے والے عوامل کون کون سے ہیں ہمیں ہمارے پاس ادراک کو متاثر کرنے والے عوامل جو ہے وہ تین کٹگریز میں تقسیم ہوئے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس موضوعی یا داخلی عوامل آتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس سماجی عوامل آتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ماروزی عوامل آتے ہیں پہلے موضوعی یا داخلی عوامل کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ انسان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ذہنی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کسی بھی ماہور جو معاشر میں جس طرح سے رہتا ہوا ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اس بھی ہیوئیت کے ساتھ ہوتا ہے اب ہمارے پاس جو موضوعی عوامل یا داخلی عوامل آتے ہیں جن کا فارد کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس میں ادراک کرنے والے کا رجحان سب سے امپورنٹ ہے یعنی کوئی بھی شخص کسی چیز کو کیسے دیکھ رہا ہے مثال اس کی بہت سمپل سی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلاب کیا پھول ہے یا کوئی پودہ ہے اس کو ایک مالی جو ہے وہ اور طرح سے دیکھ رہا ہے ایک بارٹنسٹ جو ہے جو ماہرے نباتیات ہے جو پودوں کا ماہرہ وہ اور طرح سے دیکھ رہا ہے اور ایک آرٹسٹ جو ہے وہ اس کو ایک اور نظر سے دیکھے گا اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کا دیکھنے کا انداز گلاب کے پھول کو یا پودے کو وہ ڈیفرنٹ ہے لہٰذا یہاں پر ادراک کرنے والے کا رجحان جو ہے وہ زیادہ امپورنٹ ہے وہ کس طرح سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے یہ چیز امپورنٹ ہے اس کے بعد تعلیم اور ماضی کا تجربہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورنٹ رول پلے کرتے ہیں ہر انسان کے اندر جو تعلیم کا لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ ہر ایک انسان کے تجربات بھی زاتی ہیں لہٰذا وہ اپنے تجربات اور تعلیم کی مدد سے چیزوں کو مختلف انداز میں پرسیف کرتا ہے یا ان کا ادراک جو ہے وہ ڈیفرنٹ انداز میں کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کلیر لی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کا ادراک اور ایک انپڑھا آدمی کے ادراک میں بہت زیادہ فرق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کے بعد درک کرنے والے کی ذہنی حالت بہت زیادہ امپورنٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی چیز کو کس طرح سے درک کر رہا ہے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی اگزمپل آپ کو اس انداز میں دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے پسندیدہ پلیئر کو کھیلتا دیکھ رہا ہے تو اس کا ادراک جو ہے وہ اس گیم کی طرف زیادہ انٹنس ہوگا یعنی شدید ہوگا لیکن اگر اس کے بارکس وہ گیم اس کی فیوریٹ نہیں ہے یا کھیلنے والے پلیئر اس کی فیوریٹ نہیں ہیں تو اس صورت میں وہ اس گیم کی طرف زیادہ توجہ چاہے وہ نہیں کرے گا اس کا ادراک جو ہے وہ معمولی ہوگا لہٰذا یہ درک کرنے والے کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے وہ اور اس کی جو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلی کرتی ہے اس کے علاوہ درک کرنے والے کی توقعات ہوتی ہیں کوئی بھی آدمی کے توقعوں کے ساتھ جو ہے وہ چیز کو درک کرتا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے عام طور پر ماضی کے تجربات چوتے ہیں ان کی روشنی میں انسان چوتا ہے وہ توقعات دیویلپ کرتا ہے اور انہی توقعات کی بیسز پر چیزوں کا درک چاہے وہ کرتا ہے چیزوں کا ادراک چاہے وہ کرتا ہے اس کے بعد انسان اپنی ضروریات اور اقدار کی طرح چیزوں کو دیکھنا شروع کر جاتا ہے مثال کے طور پر آپ اگر دیکھ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی محیج کو دیکھنے کا انداز کیا ہے مثال کے طور پر کسی زمانے میں دائروں کا ایک سیکلاجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ جاپان میں جب کیا گیا ہے تو وہاں پر جو بچے تھے انہوں نے اس ٹیسٹ کے متعلق کہا یہ کمپیوٹر ڈسک ہیں اور جب وہی ٹیسٹ جو ہے وہ افریقین پور کنٹریز کے اندر کیا گیا تو وہاں پر جو بچے تھے انہوں نے انہیں روٹیاں تصور کی تو انسان اپنی ضروریات کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو پرسیف جو ہے وہ کرتا ہے اس کے بعد دلچسپی ہوتی ہے جب وہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے انسان اپنی دلچسپی کی مدد سے مختلف چیزوں کو پرسیف کرتا ہے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کو بہتر طور پر جان سکتا ہے محول سے آگاہی جو ہے وہ اپنی دلچسپی کی وجہ سے زیادہ بہتر طور پر حاصل کر سکتا ہے تو ادراک کرنے میں دلچسپی جو ہے وہ انسان کی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے چونکہ دلچسپی کے ایسے وہ بہت زیادہ چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کا ادراک بہتر طور پر کرتا ہے مہارک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کسی بک سٹور کے اندر گئے ہیں آپ کو سائیکالوجی کی کتاب چاہیے ہیں تو آپ وہاں پر اس سائیکالوجی کتاب کو ضرور خریدیں گے جس کی وجہ سے آپ مستقبل میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی پڑھائی میں مددگار ثابت ہوتی ہے یا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر سائیکالوجی کا انٹریسٹ زیادہ ڈیویلپ ہو گیا ہے تو آپ اس چیز کا ادراک زیادہ بہتر کریں گے بنسبت دوسری تمام کتابوں کے جو وہاں پر پڑی ہوئی ہیں انسان اپنی دلچسپی کے معاملات کی طرف زیادہ بہتر متوجہ ہوتا ہے اس کا ادراک زیادہ بہتر کرتا ہے بنسبت تون چیزوں کوئی جن کی طرف اس کی دلچسپی نہیں ہوتی اور محارک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ تحریک جو اس کو کسی مقصد تک لے کر جاتی ہے تو انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ چیزوں کی طرف یا ماحول کی طرف اپنا ادراک چاہتا ہے وہ بہتر کرتا ہے رویہ اور تحصب جوتا ہے وہ بھی ہمارے ادراک کو متاثر کرتا ہے مثال کے طور پر تحصب سے مراد کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے کسی بھی شخص واقعی چیز کے متعلق ہم ایک منفی رویہ یا رجحان جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں تو پہلے سے پیدا کرتا ہے جو رجحان ہوتا ہے اس کی ویسے ہم جو ہے وہ چیزوں کا ادراک ڈیفرنٹ انداز میں کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا شور سے یا پہلا ادراک یہ ہے کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں لیکن on the other hand ہمارا جو ادراک ہے ان ہندووں کے متعلق تبدیل ہو جاتا ہے جو سندھ میں رہتے ہیں جو پاکستانی ہیں لہٰذا ہم اپنا تحصب اور رویہ صرف ہندوستانی ہندووں جو ہیں ان کا متعلق رکھتے ہیں پاکستان کے اندر جتنے ہندو رہ رہے ہیں ان کے متعلق ہمارا رویہ متصبانہ زیادہ متصبانہ نہیں ہوتا جو کہ ہم انہیں ایزا پاکستانی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں ریفرنٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اقاعد بہت ساتھ ہیں جیسے مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ بدھ پرستی کے حوالے سے بلکل کلیر ہے اور وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں یا شر سمجھتے ہیں جبکہ ہندووں کا جو ہے وہ اسی طرح مٹی کی مورتیوں کو بدھ بنا کر اپنے سامنے رکھنا تو ان کا ادراک جو ہے ان بدھوں کے متعلق بلکل مختلف ہے تو اقاعد جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھنے جانچنے یا ادراک کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو ابھی داخلی یا موضوعی اوامل بتائے ہیں جو دس ہیں جس میں سب سے پہلے ادراک کرنے والے کا رجحان آتا ہے دوسرا تعلیم اور تجربہ آتا ہے تیسرا در کرنے والے کا ذہنی انداز آتا ہے چوتھا ہمارے پاس توقعات ہیں شخصی ضروریات ہیں دلچسپی ہے محرک ہے روئیہ تصبح اور قائد ہیں یہ تمام کی تمام وہ اوامل ہیں جو کہ موضوعی اوامل ہیں جن کا تعلق فرد کی ذات کے ساتھ ہے اور اس ذات کی وجہ سے یہی فرچ ہے وہ ادراک مختلف انداز میں چیزوں کا کرتے ہیں یہ انڈویجر ڈیفرنسز بھی ہم اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دیکھنے سمجھنے اور سوچنے کے انداز اپنا اپنا ہے اور اس کا در کرنے کے انداز بھی اپنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں انفرادی اختلافات انسانوں میں نظر آتے ہیں یہ داخلی اوامل جب موضوع اوامل میں نے بتایا ہے انشاءاللہ نیکس ہم معاشرتی سکافتی اور معروضی جہ خرج اوامل جنہیں ان کو سٹیڈی کریں گے اگر آپ کی ذہن میں ہے تو آپ مجھے ڈسکس کر سکتے ہیں ہمیں گے آپ کو سٹیڈی کریں گے جو سوچنے مجھے گہ بلس